اور اللہ نے اتنی جگہ قرآن میں بتایا کہ اس جمین کو میں نے بنایا ہے اس آسمان کو ساتو آسمان کو میں نے بنایا ہے سورج میں نے بنایا ہے چاند میں نے بنایا ہے پہاڑ میں نے بنایا کئی جگہ قرآن کے اندر یہ آپ کو آیتیں ملیں گی جس کے اندر اللہ تمام چیزوں کی کھلکت کے بارے میں بتاتا ہے کہ ان چیزوں کو میں نے بنایا اور یہ میری عظمت ہے اس لیے کیا کہ تم مجھ سے ڈرو کہ تمام چیزوں کو میں نے بنایا اور انسان جو ہے اور اس نے آسمان بنایا اور اس نے بتایا کہ میری عظمت کیا ہے کہ میں نے آسمان کو دیکھو بغیر ستونوں کے کھڑا کیا تم دنیا کے اندر کے سٹول جو ہوتا ہے اس کو بھی تم بینہ سہارے کے کھڑا نہیں کر سکتے ہو لیکن اتنا بڑا آسمان اس نے بینہ سہارے کے کھڑا کیا اور پھر وہ کہتا ہے کہ تم کیا اللہ سے نہیں ڈرتے کیا تم اقل نہیں رکھتے تو ہر جگہ گویا اللہ نے ڈرائیا ہے کہ تم مجھ سے ڈرو اور میرے کہے مطابق زندگی گزارو تاکہ اس کے بدلے میں تم کو جنت دوں گا تو انسان دنیا میں تو ڈرتا ہے دنیا میں ایک بڑے آدمی کو جب وہ دیکھتا ہے کہ ایک بڑا آدمی ہے کسی فیکٹری کا مالک ہے کار کھانے کا مالک ہے ایک بڑی بیلڈنگ کا مالک ہے ایک 25 مالا بیلڈنگ کا مالک ہے یہ ہوتل کا بڑے ہوتل کا مالک ہے تو انہیں سب کو دیکھتا ہے وہ اس آدمی جب اس کو ملتا ہے تو اس سے وہ ڈر کے بات چیت کرتا ہے ڈر کے ہاتھ میں لاتا ہے کیوں کیونکہ بڑا آدمی ہے اتنی جو ہے بڑی سلطنت کا ہے مالک ہے اتنی جمین جائداد اس کے پاس میں اتنا پیسہ اتنی کاریں اس کے پاس میں تو اس سے وہ ڈرتا ہے لیکن وہ یہ نہیں سوچتا کہ اللہ جو پوری کائنات کا رب ہے سورج اور چاند اور ستارے اور جمین اور تمام مخلوقات کا رب ہے تو کیا اس سے ملنے سے نہیں ڈرتا اس کے لئے وہ تیاری نہیں کرتا تو اس کے اندر وہ اللہ کا ڈر اکتیار نہیں کرتا اس کو ماں ڈر نہ لیے دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں وہ ڈرتا ہے تو اصل جو ڈر ہے وہ اللہ کا ڈر ہے اصل جو ڈرنا ہے وہ اللہ سے ڈرنا ہے تو اللہ کو چھوڑ کر لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایسی چیزوں سے ڈرتے ہیں اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ چاہے مسلمان بھی اس میں شامل ہیں اور کئی جو ہے گیر مسلم وہ دیکھتے ہیں کہ ہر کسی چیز سے ڈرتے ہیں اور ڈر کی وجہ سے وہ محبود اس کو مانتے ہیں کسی جانور سے کوئی ڈر ہے اس کو محبود بنا لیتا ہے کسی چیز سے ڈر گیا تو اس سے محبود بنا لیتا ہے آگ جلاتی ہے اس سے ڈر گیا تو اس کو محبود بنا لیتا ہے پانی سے ڈر جاتا ہے کہ پانی جو ہے باڑ آتی ہے سیلاب آتا ہے تو اس کو محبود بنا لیتا ہے یعنی وہ اللہ کو چھوڑ کر کے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ پانی کس نے بنایا ہے یہ سورج کس نے بنایا ہے یہ پہاڑ کس نے بنایا ہے یہ بجلی جو چمکتی ہے آسمان سے اس سے ڈرتا ہے کہ یہ کس نے بنائی تو وہ ان کو چھوڑ کر کیا کرتا ہے کہ ڈر کی وجہ سے دوسری چیزوں سے ڈرتا ہے اس کو اصل علم نہیں ہوتا تو اس سے ڈر کر وہ ان کو معبود بنا لیتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اسے لوگ یہ معبود بنا لیتے ہیں اور اسی طرح ہم دیکھیں کہ اسے بجلی ہے بجلی کو ہم دیکھیں اب انسان کتنی بجلی پیدا کر سکتا ہے لیکن اس کے لئے اللہ جو بجلی دیتا ہے اس سے وہ نہیں دیکھتا کہ بجلی کون چمکاتا ہے آسمان سے جو ایک بجلی اگر کسی شہر پر گاؤں پر گرے پورا گاؤں جل کر خاک ہو جاتا ہے سیکنڈوں کے اندر ختم ہو جاتا ہے لیکن وہ اس کا ڈر نہیں رکھتا اور وہ دوسری چیزوں سے اس پیڑت سے ڈر جاتا ہے جس پر بجلی گرتی ہے اور وہ پورا جل کر راک ہو جاتا ہے اس سے ڈرتا ہے اس سے منت مرادیں مانگتا ہے موسیقی 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 موسیقی